الحمدللہ الحمدللہ ہِ اللَّذِينَ لَا حَيَتَ لَهُ وَلَا جِئَتَ لَهُ وَلَا كَيْفِيَتَ لَهُ لَا جُزْوَ عُزْوَ لَهُ وَلَا جِسْمَ جُسْمَ جَسِيمَ لَمْ وَلَا قِسْمَ جَسِيمَ لَمْ لَا يَتَصَوَّرُ وَلَا يُتَصَوَّرُ لَا يَجْرِ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَلَا يَجْرِ عَلَيْهِ مَكَانٌ تعالی عَنْ عَوَارِدِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ عَلَا وَأَوْلَا عَلَا الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْسَمَانِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ السِّرَاطِ الْحِكْمَةِ وَالْحِدَاعِ وَالَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَا سُحِيَّا صدق اللہ العظيم یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُكْبِرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِن سَنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ ازْخُدَا فَزُرْغُتُوِ كِسَّ مُخْتَسَرُ انِ الْتَيَارِ حَسَّبَا يَوْمَا إِلَى عَرْضِ الْحَرَمِ بَلِّغْ سَلَامِ رَوْزَةً فِيهًا نَبِيُّ الْمُحْتَرَمِ ہزار ہزار بار بشویم دہنزِ مشک و گلاب ہنوزِ نامِ تو گفتن کمالِ بے ادبیز اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَارے حضرات باوازِ بُلَند رُودُ وَسَلَامُ پُرُو سَلَاةُ وَسَلَامُ اینجنی محبت نہ پڑو وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلِكَيَا سِعِدِيَا رَسُولُ اللَّهِ آقا تیرے آنے سے ہر رنگ بدلہ زمانے آقا تیرے آنے سے ہے رنگ بدلہ زمانے کا ہے بنت سے گرا تیری ہر بنتیں بتخانے کا ہے بنت سے گرا تیری ہر بنتیں بتخانے کا اور محبوب نغم کرے نہ سرِ حشیر تو امت کا محبوب نغم کرے نہ نہ سرِ حشیر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا تیری شان دکھانے کا سرکار کا حسن بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسیف تو صدقہ ہے تیرے حسن خزانے کا حسن یوسیف تو صدقہ ہے تیرے حسن خزانے کا آقا تیرے آنے سے ہے رنگ بدل زمان اللہ جللہ مجھو دی حمد و سنہ اس قرم تو بعد درودِ پاک حضور صاحبِ لولاک سرورِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات ممبعِ وجودِ کائنات جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہِ اقلستِ اندر حدیعِ درود و سلام ارز کرنت و بعد زیوکار علماءِ کرام ساداتِ کرام سناخانہ نشیری لسان بزرگو دوستو جوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے گفتگودِ آغاز دیندر اگلت کرام جس بندے نے اٹھ کے جانا او اس طرح کرے کہ پہلے اٹھ کے چلا جائے بجائے اس میں کہ محفل دے دوران بدنظمی پیدا ہوئے علماء نہیں مگل نہ کر رہا عوام الناس جتھے جتھے بیٹھے ہو نعرِ حیدری جشنِ عید ملاد النبی حضرتِ علامہ مولانا مفتی عمران حبیب زیعی صاحب علماء الحمدللہ الحمدللہ ہی اللذی لا حیت له ولا جئت له ولا کیفیت لم لا جزو عزو له ولا جسم جسم جسیم لم ولا قسم قسیم لم لا یتصور ولا یتصور لا یجری علیہ زمان و لا یجری علیہ مکان تعالی عن عوارد الجسمانیت والبشریم عالی و اولاء اللذی خلق الارض و سمام والصلاة والسلام على حدیث صراط الحکمت والہدائی وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ یوم بلدت و یوم اموت و یوم اباس حیام صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نکبر القمر لا یمکن سناو کما کان حبتو بعد از خدا بزرگتویں کس مختصر ان التیاری حسبا یوماً الى ارض الحرمی بلغ سلامی روزتاً فیہاً نبی المحترمی ہزار ہزار بار بشویم دہنزِ مشک و گلاب ہنوزِ نامِ تو گفتن کمالِ بے ادبیز ان اللہ و ملائکہ تہو یسندون علن نبی یا ایوہاً لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیماً سیدی رسول اللہ اکا تیرے آنے سے ہے رنگ بدل زمانے کا ہے بنت سے گرا تیری ہر بنتیں بنت خانے کا ہے بنت سے گرا تیری ہر بنتیں بنت خانے کا اور محبوب نغم کرے نہ سرِ حشیر تو امت کا محبوب نغم کرے نہ نہ سرِ حشیر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا سرکار کا حسن بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ شہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا شہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسیف تو صدقہ ہے تیرے حسن خزانے کا حسن یوسیف تو صدقہ ہے تیرے حسن خزانے کا آقا تیرے آنے سے ہے ہے رنگ بدلہ زمان اللہ جللہ مجدہو دی حمد و سنہ اسکرم تو بعد درود پاک حضور صاحب اللہ سرور کائنات باعث تخلیق کائنات منبع وجود کائنات جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہِ اکدستِ اندر حدیعِ درود و سلام ارز کرن تو بعد زیوکار علماءِ کرام ساداتِ کرام سناخانہ نشیری لسان بزرگو دوستو جوان ساتھیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے گفتگودِ آغاز دے اندر اکلت کراں جس بندے نے اٹھ کے جانا وہ اس طرح کرے کہ پہلے اٹھ کے چلا جائے بجائے اس میں کہ محفل دے دوران بدنظمی پیدا ہوئے علماء میں اگل نہ کر رہا عوام الناس جتے جتے بیٹھے ہو جت اتنی مختصر اور تر اور سمجھانا لی اگل نہ انشاءاللہ آپ حضرات تک پہل سانتے ہیں ایک محفل نو ناکام کرننی ایک سازش ہونی دو چار بندے دروٹ جان دو چار دروٹ جان اس نہ پھر اثر کی ہونا اس نہ اثر بہت برا پونا اور سب تو پہلے جڑے پریشر اچھانا لے شخص ہونا او خطیب ہونا سمجھائی نا خطیب نہ ان کم میں دے کہ آنا لے نیمانہ میں اس کور کرنا جانا لے بندیاں میں اس کور کرنا اور آپ حضرات نوی اگر نبکے بٹھانا خطیب نہ کم میں تو پھر میں سمجھنا کہ ای پیار تا نہ نہ ہوئے حضورنی بارگاہ بچان نہ پھر ای حضورنی یاری تا نہ نہ ہوئی حضورنی لے سنگتہ نہ نہ ہوئی حضورنی بارگاہ بچ آؤ حضورنی محفلے چو اور دورے اٹھ کے چلے جاؤ نہ دعا منگو نہ کوئی کامنی گل سنو اسی طرح اٹھ کے چلے جاؤ یہ گل اچھی تھا ہاں اور جتنے ادرات جتے جتے بیٹھے ہو میں نظر نہ آوے کوئی بندہ اٹھے ٹھیک نہ مجبوری تو علاوہ کوئی بندہ نہ اٹھے گھن گفتگو سماد کرو اگے توڑی مرضی قبول کرو نہ کرو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات سنگیو ای گلہ محفل ملاد مصطفیہ وچ آکے حضورنی یا گلہ سننا میں سمجھنا اگر کسے بندے نے ایک غلط بھی عمل کر لیا میری اور توڑی بخششت سامان واسطے اے ہی کافی اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کائنات دے اندر بھیجیا فرمایا پیارے ہر نبی 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 بن کے آیا ہر رسول رسول بن کے آیا لیکن محبوب تنوں کائنات اچھ اس طرح دا بنا کے بھیجنے ہیں تاکہ پچھلے ہندے وچھ ایسی تیری مثال بھی کوئی نہ ملے اور قیامت تک کوئی ایسا نہ بن سکے نہ کوئی بنا سکے اور قیامت تک محبوب تیری مثال میں پیدا کرنی ہی کوئی نہیں اس واسطے کہ زمانے دن اندر محبوب ایک کوئی بنایا جانا محبوب ایک تو زیادہ نہیں بنایا جانے میں اکثر اپنی محفلن اندر ہی جملہ آکھ نہ ہونا میں اکثر اپنی محفلن اندر بزرگانی نظر کرسا میں اکثر ہی جملہ آکھ نہ ہونا کہ اسی دنیا دے اندر کسے نال پیار پائیے نا پھر ساری ساری رات جاگنہ میں سانو آ جانا دنیا دار نال پیار ہو جائے رینے سینے انداز بدل جانن کسے دنیا دار نال محبت ہو جانن کھان پینڈ دے ٹائم نہیں دیکھے جاندے کسے دنیا دار نال محبت پیچا پی جائے خدا دی قسم زندگی دے انداز بدل جانن تو جس سرکار نال پیار پایا جس سرکار نال محبت کی تھی کیا اس نے حلے تک رینے سینے انداز نہیں بدلے کیا حلے تک اس نہ محبت کرنا انداز نہیں بدلے اگر حضور نال اسی سچی محبت اور سچا پیار کرنے ہوما ساڑھے چیرے بھی سنت رسول نال منور ہون ساڑھے چیرہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت بھی ہوئے اور اگر حضور نال سچا پیار بھی ہوئے تے اسی پانچے ویلے مسجدہ دی زینت بھی بڑھئے اگر حضور نال سچا پیار ہو جاوے تے اسی پانچے ویلے نمازہ نال قرآن کھول کے اس نہ دیدار بھی کریے اس کو لو برکتہ بھی حاصل کریے میں اکثر آخنا ہونا اگر دنیا نال دنیا دار نال پیار ہو گیا تے انسان سمجھنا کہ بس میرا محبوب بے مثال ہے اپنے مابوب اسی اکھ چاہ کے کسیاں ویکھڑ نہ دینے انگلی چاہ کے کسیاں گل نہ کرن دینے اس واسطے کے اے میرا محبوب بے خدا دی قسمیں اے دنیا دا اصولے اگر دنیا دار دنیا دار نوں محبوب بنا کے ادھے نال محبت کر کے کسے نوں اس وال ویکھڑ نہ دے وے کسے نوں ادھے وال انگلی چاہ کے گل نہ کرن دے وے محبوب بنا کے کسے نوں دتے نہیں جان دے محبوب بنا کے کسے نوں گفٹ نہیں کیتے جان دے میں کہا اے دنیا دا دستور ہے لیکن اس بے نیاز دی ذات کے قربان چلے جاؤ اوہ خلاقِ آزم ہے اوہ بے نیاز ہے جس نے کائناتج اکی محبوب بنایا ہے اوہ بھی سانو عطا فرما دیتا ہے اکی محبوب رب نے بنایا اوہ بھی انا گناہ گارانو عطا کر کے دست دیتا لوگو انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے محبوب کائناتج اکی بنایا سانو عطا فرما دیتا میں آئے کریمہ جڑی تلاوت کی تھی ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن سنو اے جنال محبت نہ لاکھو سبحان اللہ والسلام علی يوم ولدت ویوم اموت والسلام علی يوم ولدت ویوم اموت ویوم اُبعث حیاء ایسا علی نبی ناوہ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چل کرنے مولا سلامتی ہوئے میرے پیدا ہون والے دن تے سلامتی ہوئے میری وفاد تے دن سلامتی ہوئے اس دن تے جس دن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میں اٹھایا جاؤں گا بڑے مقتدر علماء تشریف فرمانے اخی محترم برادر اکبر خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا کاری محمد سلطان حقانی صاحب آپ تشریف فرمانے حضرت عیسیٰ علیہ نبی ناوہ آپ نے جدو جملے آنکھے اللہ نے قرآن ویچ نوٹ فرما دیتے تفسیر روح البیان ایک کی تفسیر دہوالہ عرض کرسا صاحب روح البیان امام اسماعی الحقی دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک مقام تے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش دے دن تے سلامتی بھیج سکنن اپنی وفات والے دن تے سلامتی بھیج سکنن اُنہ دے قل قیامت والے دن اٹھائے جان والے دن تے سلامتی ہو سکنی فرمایا عیسیٰ مقتدی اے آمنا دلال امام اے اگر مقتدی دی آمد والے دن تے وفات والے دن تے سلامتیاں ہو سکنی آنے او مقتدی نے پھر عامنا دلال جڑے امام نے پھر بارہ ربی الول جس سوہانی صبح میرے آقا اس دنیا تے تشریف لے کے آئے پھر عامنا دلال دی آمدتے بھی سلامتیاں میرے آقا دے وفات والے دن تے بھی سلامتیاں میرے آقا دے مہراج تے جان والے دن بھی سلامتیاں میرے آقا دا مہراج تو آن والے دن تے بھی سلامتیاں جس سوہانی دھڑی چمکتے باقا چاہ جس جساں مزہ آیا سبحان اللہ محبت نہ لاکھے جس سوہانی دھڑی چمکتے باقا چاہ جس سوہانی دھڑی چمکتے چاہ چمکتے لام شمائے بز میں ہدایت پیلا لام مصطفیٰ جان سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا اچھا ایک دو گلہ ارز کر کے اپنی روان گفتگو دینال گفتگو کرسا جس طرح میرا ایک انداز ہے لیکن اس تو پہلے میں صرف دو چار گلہ تو انسمجھانیاں پہلی گلت اے وے اتنے بڑا مجمع تشریف فرماوے میں ایک گل اگر کم دیوی نہ سمجھا سکتا تو پھر میرا اتنے آن دا فیدہ کیے میں نے اے دس ہو نبی اپنی ذات تے سلامتیاں بھیج رہا اور کہہ رہا کہ میرے اکتے سلامتی ہووے کیا نبی نو ویسے میں ارز کر رہا کیا نبی نو ساڑھے سلام دی لوڑ ہے ساڑھے نبی پاک نو ساڑھے سلام دی لوڑ ہے نہیں او تے نبیاں دے تاجدار نے او تے رسولہں دے تاجدار نے اس گل دا جواب محدثین نے دیتا فرمایا آمنا دے لال دی ذات تے جڑا اسی درود و سلام پڑھنے انا اس درود و سلام دا پڑھن دے نال انہنو فائدہ ہووے یا نہ ہووے انہ دے آمال نامج اے سواب پہنچ جانا مگر اے سلام ساڑھا پڑھن دے او محتاج نہیں ساڑھے سلام دے او محتاج نہیں بلکہ اسی درود آمنا دے لال دی ذات تے پھیجنے یا بخشش رب دی بارگاہ و چوچانے یا انجنال محبت نالا کو سبحان اللہ جڑے آقا جڑے دنیا تے آئے رب نے آمد بھی بے مثال بڑھائی رب نے دنیا تے بچپن بھی دے دتا تے بے مثال میرے آقا نو اگر جوانی ملی رب نے او بھی بے مثال عطا فرمائی اللہ میں یوسف نبھانی فرمانن میرے آقا دیئے شانہ کے نے آؤ سنو اپنے انگلیاں دے پورے ہیں تے میرے آقا دیئے شانہ دے جڑے جملے نے میں پڑھ دا جا رہے ہیں تُسی میرے آقا دے انہا جملیاں دے وچ جڑی چھپی ہوئی شان ہے انہا ننال انہا نو قبول کر کے محبت نال مزا لبو میرے آقا کریم دی شان کے وے امام یوسف بن اسمائیل نبھانی نے فرمایا فَنُورُهُ أَنْوَرُو فَنُورُهُ أَنْوَرُو وَبُرْحَانُهُ أَزْهَرُو وَسِرُّهُ أَزْهَرُو وَدِينُهُ أَكْمَلُو وَصُورَتُهُ أَجْمَلُو وَفَدْلُهُ وَقُدْرَتُهُ آلَى وَذِكْرُهُ أَحْلَى وَلِسَانُهُ اَفْسَهُ وَدُعَاؤُهُ أَنْجَعُو وَعِلْمُهُ أَرْفَعُو وَنِدَاؤُهُ أَسْمَعُو وَحَوَائِجُهُ أَقْدَا وَشَفَاعتُهُ أَمْدَا وَنَسْرُهُ مُؤَيَّدُو وَإِسْمُهُ مُحَمَّدُو جِسْمُهُ عَابُدُو وَرَسْمُهُ أَوْحَدُو وَإِسْمُهُ أَحْمَدُو وَحَبِيبُ الْمَوْلَى وَحُوَ بِالْمُؤْمِنِينَ اولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا آمینہ دے لالوں نے جنہ دے نور ویالا جنہ دی پشانی ویالا جنہ دی سمات ویالا جنہ دی بسارت ویالا جنہ دے سینہ ویالا جنہ دے حق ویالا جنہ دے بازو ویالا جنہ دی پشت مبارک ویالا وَي جنہ دے سارا جسم ویالا اے او محمد جدنا آسمانہ تے احمد زمین تے محمد اے او نبی جڑا مومنہ دیا جانا تو قریب رب دہ حبیب اے مومنہ دیا جانا تو قریب رب العالمین دہ حبیب جس دے نام دی جمی مالا اس دانا میں کملی والا جس دے نام دی جمی مالا اس دانا میں کملی والا خوابان دی رچ درشن کرائی جانا لجے پالن پی مندیا نو گل لائی جانا لجے پالن پی لگیا تو رن بھائی جانا لجے لگیا تو رن بھائی جانا لجے مندیا نو گل لائی جانا لجے اللہ اللہ کیڑا نبی جڑا دنیا تے آیا رب نے بے مثال بڑھا کے بھیجیا جدو حضرت سیبیہ فرمان دیا نے میرے آقا دنیا تے آئے لے جدو میرے آقا دنیا تے جلوہ گھر ہوئے میں اپنے کریم آقا دے چھیں چیزاں ویکھیا میرے کریم آقا جدو آئے نے آن دی آن آلی میرے نبی نے سر سجدے اندر رکھ لے آئے دوسری چیز فرمان دیا نے جدو میوے کھیا میرا لال دنیا تے آیا ہے دوسرے نمبر تے میوے کھیا ہے جدو سونے محمد نے سجدے اندروں سر روٹھ آیا ہے سجدے اندروں سر روٹھان تو بعد میرے سونے نے اپنی زبان دنال قلمہ پڑھ آئے تیسرے نمبر تے فرمان دیا نے میوے کھیا ہے میرا سونہ جدو دنیا تے آیا ہے اے دے وجود نال پورا گھر آمنا دا نور دے نال منبر ہو گیا ہے پنجوی چیز فرمان دیا نے جدو محمد آئے جدو اللہ دے نبی آئے جدو اللہ دے آخری رسول آئے جدو نبیاں دے تاجدار آئے جدو رسولان دے تاجدار آئے جدو نبیاں رسولان دے امام آئے اللہ اکبر اسوے لے میوے کھیا آمنا دلال نو جدو میں وے کھیا میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں اپنے سونے نوغسل آپ دے ماں فرمان دیا نے میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ میں اپنے سونے نوغسل آپ دے ماں میں سرما آپ لاواں میں تیل آپ لاواں فرمان دیا نے جدو میں خیال کیتا آتے فے غیبندروں آواز آئی اے صفیہ تینو تکلیف کرنگی لوڑ نہیں اے صفیہ تینو تکلیف کرنگی لوڑ نہیں اے پاک ہون نہیں آیا اے تے زمانے نو پاک کرنگی آئے اللہ حافظ علام السبیر صاحب بڑی محبت اللہ مجمع بیٹھا ایک اور گل سمجھا دے ماں امام ابو نائم نے فرمایا کہ حضرت صفیہ دی چیخ نکلی جدو حضور لووے کھیا کیوں چیخ نکلی فرمایا جدو ناف والوے کھیا نا انسان دی ناف جدو بچہ پیدا ہونا تے بچہ ناف نے ذریعے اپنے مان دے پیٹ وچھ خوراک لینا صفیہ فرمانیان میں وے کھیا خدا دی قسمے میرے پیرا تھلو زمین نکل گئی جڑا آن والا بچہ آئے ایدی ناف ہی پہلے دی کٹی ہوئی ہے آئے 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 اینج محبت نال ذوق دے ہو یار آکو سبحان اللہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نا فرما دیا نے جدو میں سونے دیا نشانیاں بیٹھ رہیا ایک ہور نشانی تے جدو میں غور کی تی اوئے جڑا آن والا بچہ ہے اوئے او دی تے ناف ہی کٹی ہوئی ہے جدی ناف کٹی ہوئی ہوئے او بچہ پتا نہیں پیٹ دے اندر زندہ رہن دا ہے یا نہیں اس واسطے کے ناف دے ذریعے او دی خوراک منتقل نہیں ہوں دی فرما دیا نے ہلے میں سوچی رہیا آتی فے غیب اندروں آواز آئی اے صفیہ تے نو سوچن دی لوڑ نہیں تو تے سوچنی پہئے پتا نہیں آن والا بچہ خوراک کنے لیندہ رہا ہے آن والا بچہ پتا نہیں کھاندہ کنے رہا ہے پیندہ کنے رہا ہے فرمایا اے صفیہ تے نو خبران ہی لوڑ نہیں تے نو سوچن دی لوڑ نہیں اے نبی سادہ اے کھوان دے بھی اسی رہیاں پیوان دے بھی اسی رہیاں فرمایا کھوان دے بھی اسی رہیاں پیوان دے بھی اسی رہیاں رب کعبہ دی قسم حضرت صفیہ فرمانیہ نے میں آخری نشانی اپنے نبی دے اندرے بیکھی جدو میرا سونا دنیا تے آیا ہے آنکھیں آنا دی جدو سجدہ کیتا میں سمجھ گئی اے لوگو آن والا کوئی عام نہیں اے تے دعا جہانہ دا مالک بن کے آ گیا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھیرے رسولوں میں رسول ایسے کہ امام الانبیاء ٹھیرے رسولوں میں رسول ایسے کہ محبوبِ خدا ٹھیرے اللہ اکبر سنگیو میرے نال دوست تشریف لے کے آئے کیو ٹی وی میں اور حضرت اکٹھے سی گئے ساں کراچی انہ دے پچھلے پیر نوح اببہ حضور دا انتقال ہو گیا پیر محمد عارف صاحب جنہ نے پہلے نات پڑھی یہ میرے تو عافظ اسد اسنین چشتی صاحب انہ نے گویا کہ ذکر نہیں کیتا لیکن خدا دی قسمیں اببہ حضور انہ دے بسال فرما گین لیکن من انہ تو زیادہ دکھ انہ تو زیادہ من دکھ ہو رہا اس واسطے کے او باپ صرف باپ ہونا لیکن باپ ہوندے نال نال اللہ دا ولیوی ہوئے تو پھر مزا نہائیت کامل انسان سن میں چاہنا کہ اسی جتنا کچھ پڑھئے پڑھائیے آج دی اس محفل پاک دا ثواب انہ دے اببہ حضور دی رونو پہنچا کے اور انہ واسطے دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ انہ دے دریات وچھ بلندیاں عطا فرماوے اللہ اکبر کبیرہ جد و سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پرمادیانے جدو سونا میرے بطن دے اندر آئے نے فرمادیانے جدو میں جنگل وچ جا دیا جانور میرے اگے نہیں چل دے میرے پچھے چلے آ کر دے نے فرمادیانے جدو میں پتھر آتوں گزر رہی ہوں دیا پتھر سخت پتھر میرے پیراں تھلے آ کے ریشم دی طرح انموم ہو جایا کر دے نے سیدہ طیبہ طہرہ آمینہ موحدہ میرے آقادی امی جان فرمادیانے لوگوں جدو سونا میرے بطن دے اندر آگے نے میں کوئے تے جان دیا پانی خود بخود اتے آ جان دائے فرمادیانے جدو میں ترختان دے نیڑوں گزر دیا میں نوں سلات و سلام پڑھن دی آواز آ رہی ہے فرمادیانے جدو میں پتھران کولوں گزر دیا پتھر بھی میرے محمد درود و سلام پڑھ لے سیدہ فرمادیانے میں جدو دھپتے جا رہی ہوں دیا بادل میرے اتے سایا کر کے چل دینے اللہ اکبر کبیرہ اتنیا جدو میں نشانیاں ویکھیانے ایک دن سیدہ فرمادیانے میں رب دی بار گاوے چرز کیتی اے میرے مولا جدو دا سونا میرے پیٹ اندر آیا ہے جدو دا میرا بیٹا میرے بطن دے اندر آیا ہے پڑھیاں عجیب و غریب چیزاں میں بیکھ رہیاں آواز آئی ہے آمنا تیرا کمال نہیں اے تیرے اس محمد دا کمالیں جتنو اسا کائنا دا امام بڑھا کے بھیجنا ہے سیدہ فرمادیانے جدو سونا میرے بطن دے وچو پیدا ہوئے بارہ ربیو لبل شریف بارہ ربیو نور بھی سوہانی صبح جدو میرا سونا دنیا تے آیا ہے جدو میرے سونا دنیا تے قدم رکھے آئے دنیا تے قدم رکھن تو بعد اللہ نے سونے دے قدم دے صدقے پوری کائنات نو پاک فرما دیتا ہے آئے 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 آئ پاک ہو جاوے سونا پورے دا پورا جتے پیٹ وچ نو مہینے ریا ہووے کیا وہ پاک نہیں ہویاں ہونگیاں آئے پتہ نہیں یار کا تو گل سمجھو آجے او لوگ بھی پیدا ہو گئے جنا نے میرے آقا دے امی جان میرے آقا دے ابو جان نماز اللہ والدین کریمین طیبین طاہرین میرے آقا دے ابا جان امی جان نماز اللہ والدین مصطفیٰ نماز اللہ فن نار آکھے ہے میں اکھیا اوے بدبختہ سن لے جس نبی دے صد کے پوری کائنات بڑھائی گئی ہے جس نبی دے صد کے اللہ نے پوری کائنات نہیں سجایا ہے اگر ادھے ماں باپی ماز اللہ فن نار آنگے پھر میں نو دسنا اوے رب دیا پندیا پھر جنت مچ کونے جڑا جان دا حق دارے جنہ دے صد کے حضور ماں باپ وسیلے نال حضور دنیا تے آئے اگر او اے ماز اللہ جنت جنا جا سن تو پھر اے جنت صرف ساڑے ہستے بڑھائی گئی نا نا جنہ دے صد کے پہلے جنت ملیئے پہلے او جنت نی سرداری فرما سن پھر سنو جنت دا داخلہ عطا ہوسیم عرشہ خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دیواز دے عرشہ خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دیواز دے اللہ نے کائنات سجا آئی ہے سونے مدنی دیواز دے رب فرمایا موسیٰ تا آئی تُو سنو بیکھے سکدہ نائی رب فرمایا موسیٰ تا آئی تُو سنو بیکھے سکدہ نائی عصان تے دیلو کا آئی ہے سونے مدنی دے عصان تے دیلو کا آئی ہے سیدہ آمینہ فرما دیاں میں کون سیدہ آمینہ جنہ دنا آمینہ آمینہ اسلامی نام ہے یا غیر اسلامی نام ہے میرے آقا دے ابباجان دا نام عبداللہ عبداللہ اسلامی نام یا غیر اسلامی نام عبداللہ اسلامی نام یا غیر اسلامی نام اسلامی بڑے سڑے گھر بچہ پیدا ہوئے اسی اپنے بچے ہیں ناں کے جی رکھنے ہیں آج کل تے میرے خلے حضور رواج اور ہی بڑھ گیا ٹونی پونی فلان 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 نا نا اگر مسلمانہ دے گھر بچہ پیدا ہویا دے نامی 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 مسلمانہ لونہ چاہینا کہ ماں دس ہو عبداللہ اسلامی نام ان اللہ نا بندہ اسلامی نام ہے یا غیر اسلامی آئے ہائے ہائے � démال اسلامی نامیں یا غیر اسلامی نامیں عبداللہ دا مانائے اللہ دا بندہ اوہے لوگو جڑا اللہ دا بندہ ہووے اوہ کدھی بطا دی پوجا نہیں کر سکتا جڑا رب دا بندہ ہووے اوہ کدھی زمانے دے سامنے جھک نہیں سکتا جڑا رب دا بندہ ہووے اوہ اک کو تو ہی تیمان لیا دا ہے آمینہ نامیں امن والی امن والی آمینہ دا مانائے امن والی اسلامی نامیں یا غیر اسلامی یقیناً اسلامی نامیں میں اکھیا اوہے میرے نبی پاک تے والدینوں ماز اللہ فی النار آکھن والے آ بڑا سینے تے ہتھ مار کے آکھنائے اللہ نے جتھے جتھے فرمایا یا ایوہاللہ دین آمینہ آمنوں اے ایمان والو اے ایمان اے ایمان میں کیا بڑا سینے تے ہتھ مار کے آکھنائے ایمان والوں سے مراد ہم ہیں ایمان والوں سے مراد ہم ہے ایمان والوں سے مراد ہم ہے میں کیا ہوئے اپنے اپنوں ایمان والے دا مصداق بنانوالے آیتِ قرآنی دا مصداق اپنے اپنوں آکھن والے خود نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے اپنے اپنوں ایمان والا آکھن والے میں کیا تُو آمنو چو ایمان والا بعد رچھوئے ہو پہلے امن آیا ہے جس امن دانا محمد مصطفیٰ میں کہا بڑا اکنا ایمان والا ایمان والا ایمان والوں سے مراد آم ہے میں کہا پہلے توتے بادرچ ایمان لے کے آیا نا پہلے امن آیا جس امن نہیں حفاظت سیدہ آمنہ نے فرمائیے اور اس امن دانا کیے محمد مصطفیٰ اچھا ایس مجمع جس جس سرکارنا پیارے انہوں نے میرے نہ رل کے بھی پڑھ سی اور محبت نہ اظہار فرما سی میں نہ چاہنا حضور دی بارگاہ بچائے حضور دی محفل ہوئے پھر کوئی نراز ہو کے چلا جاوے یار ایک باری آس چھوڑو یار نصیر ان کے نصیر ان کو ماں پتہ چلیا بڑے بڑے لوگ آنکھیں اے یہ ساں کتے ساتھ گیندے نہیں اے غیر معروف آدمی ہیں میں کہا تُساں صرف معروف آدمی ہیں کلو حضور دی ملاد سوڑنا کیا اے شرطے کہ حضور دی ملاد صرف معروف اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے حضور دی ملاد صرف پڑھ سکنے نا نا صاحبو خدا دی قسمیں گھر وچوی اگر چھوٹی جی محفل دو بندیاں دی بھی سجالو آواز دیو نبی پاک دے ملاد تے یا نبی پاک دے نا تے نہ آئیے خدا دی قسمیں سڑھا نام بدل کے رکھ دیو اس واسطے کہ اصحان دنیا واسطے حضور نال محبت نہیں کیتی اصحان پیسے واسطے حضور نال محبت نہیں کیتی اصحان این ارون کا واسطے حضور نال محبت نہیں کیتی خدا دی قسمیں پیار کیتا ہے کہ سچا پیار کیتا ہے اگر کسے نال پیار ہووے نا جدو تک دل وچ بیمانی ہووے محبت سچی نہیں ہونے خدا دی قسمے کدے سچا پیار کسے نال کر کے دیکھو تے سیار سچا پیار کدے کسے نال ہو جاوے خدا دی قسمے اگر مجاز تے ہووے تے او حقیقی تک پوچھا دے نا اگر عشق مجازی ہو جاوے تے عشق مجازی اپنے اپنی سیڑی تے قدم رکھ کے تے اپنے عاشق نو عشق حقیقی نی منزل عطا فرما دے نا وے تے پھر ہے ہی سرکار دا پیار ہے میں نو ساریاں ناوہ تو سرکار دا ناوہ میں نو ساریاں ناوہ تو سرکار دا نا سوڑا میں نو ساریاں ناوہ تو سرکار دا نا سوڑا سارے جگدیاں سارے جگدیاں شہرہ سرکار دا ناوہ تو سرکار دا ناوہ تو سرکار دا ناوہ تو سارے جگدیاں شہرہ جگہ دیاں نام محمد سے دلوں کو ضرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے حاجی امرت سری فرمانن اپنی کتاب لکھی فرمانن میں حاج واسطے گیا مناسکے حاج ادا کرن تو بعد میں جدو روٹی کھاندہ سا میرے کو فارسی عبارت پڑھن دا ٹیم نہیں صرف میں اتنا عرض کر دینا حاجی امرت سری لے اس واقعے دا صرف میں خلاصہ آپ ادرات دی نظر کر رہے ہیں اینجے نہیں محبت نہ لون ماحول بڑھ گیا الحمدللہ انا کو سبحان اللہ حاجی امرت سری فرمانن میں ہوتل تے آکے بیننا سا جدو روٹی کھانا سا کول ایک بلی آکے بے جانے سا صرف توسی اسی عاشق نہیں خدا دی قسم کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی دا عاشق کے ہیں فرمانن بلی آکے بے جانے سا میں انہوں روٹی دا ٹکڑا پا دینا سا پھر آ جانے سی میں اس نے روٹی دے دینا سا نو دن گزرے نو دن نہ تو بعد میرے دل دی نیت بدلی میرے دل وچھ خیال آیا کیوں نہ میں اپڑے امرت سر انڈیا دے اندر اس بلی رو لے جاما ایک بڑی خوبصورت بلی ہے فرمانن جدو میرے ذہن اچھ خیال آیا نا بلی اٹھ کی چلی گئے حاجی امرت سری فرما دینے میں حج دے موقع تے گیا جدو میں اپنے سونے دے روزے تے گیا اپنے معبوب دے بارگا دے اندر گیا جدو میں حضور دے روزے تے سلام بھیج کے جدو میں ہوتل لچا کے روٹی کھاندا سا بلی میرے کولا کے بے جان دی سی میں انہوں روٹی دا ٹکڑا کدی پا دیں دا ساں کدی نہیں فرما دینے اٹھ نو دن گزرے ایک دن میرے ذہن دے اندر خیال آیا بلی بڑی پیاری ہے من دیاں میرے معبوب دے شہر دا ہر توفہ نرال آئے من دیاں میرے سرکار دے شہر دی ہر شہر نرالی ہے پر اے بلی بڑی خوبصورتیں جدو اپنے انڈیا جاوانگا انہوں نہیں لے جاوانگا فرما دین جدو میں سوچیا بلی اٹھ کے چلی گئی ایک دن دو دن تیسرے دن نہ آئی فرما دین ایک دن میں حصر دی نماز پڑھ کے حضور دے بارگاہ دے سامنے جالیاں دے سامنے پہ سلام کرانا ہائے ہائے میں کیوے کھیا او بلی حضور دے روزے دیاں جالیاں نال چمڑ چمڑ کے رو رہی ہے ہا جی امر صریف فرما دینے جدو میری نظر پہی بلی دے بلی نے سرکار دے روزے دیاں جالیاں نوبو سے دے رہی ہے فرما دینے میں ہوتل دے اندر آ گیا جدو میں ہوتل دے رچایا ادھروں میری اکھ لگی میرا دل جاک پہ آ آمینہ دے لال تشریف لے آئے نے میں ارز کیتی یا رسول اللہ بڑی خوش نصیبی ہے جنادیاں خوابان دیندر تُس ہی آ جاندے اے عشقِ نبی مجھے کو نید ایسی سلا جانا اے عشقِ نبی مجھے کو نید ایسی سلا جانا جس خواب میں ہو جائے دیتارِ نبی حاصل دیتارِ نبی حاصل عشقِ نبی مجھے کو نید ایسی سلا جانا حاجی عمرت سری فرمان دینے جدو میں خواب دیندر اپنے آقا نوے کھیا میرے کریم آقا جدو خواب دیندر جلوہ گر ہوئے مہرز کیتی یا رسول اللہ میرے منع سے کے حج قبول نے فرمایا ہاں عمرت سری قبول نے یا رسول اللہ صفہ مرواد عسائی بھی قبول آپے زمزم پینا بھی قبول مقام ابراہیم تے نفل پڑنا بھی قبول فرمایا ہاں عمرت سری تیرے سارے مناسے کے حج قبول ہو گئے یا رسول اللہ توڑی درد ہاضری بھی قبول فرمایا ہاں قبول پر میرے کلوں میں پچھ میں کیوں آیا لیکن انداز وکھرا وکھرا ہونا ہر گلے رابو دیگر آس وکھری وکھری ہر پھولنے کی کو ہو لی یا رسول اللہ کیوں کرم فرمایا فرمایا تو اکلے ہاں واپس جانا یا کسی ہو رہی لے کے جانا تیرے دل دے ارادہ جڑانا تیرے دل دی نیت میں ٹھیک نہیں لگ رہی یا رسول اللہ کے مطلب فرمایے کلے ہاں جا رہے ہیں یا رسول اللہ نہیں نال ایک دل وچ خیال آیا سی توڑے شہر دا جان دیا توفہ نہ لے جاوان توڑے شہر دا توفہ نہ لے جاوان حضور نے فرمایا اے حاجی اسماعیل جس دن دا دل سوچے نا کہ میں اس نو حضور دی بارگاہ لے اپنے انڈیا لے جاوان گا خدا دی قسم او میری جالیا دن چمڑ چمڑ کے رو رو کے دعا مگ رہی او کہن دیئے یا رسول اللہ زندگی بھی توڑے در تے گزاری مرنا بھی توڑے در تے آقا میں زندگی دی توڑے در دی قبول سی مرنا بھی میں توڑے در تا قبول اے در محبوب دا خانہ کا بار او حج ضرور کر یہ رکھ کے تقوی محبوب آدھا چل دوبار آمدی یہ فرمایا حاج اسماعیل تُو خود چلا جامی پر میرے میرے شیر دی بلی نو نہ لے جامی اس واس دے کہ او میرے درد نال جالیاں دے نال چمڑ چمڑ کے رو رو کے دعا وان منگ رہی آقا میں نو پچا لو زندگی دے جتنے سا ہے نے او توڑے شہر رج گزار نہ چاہ دیا پچاہ لے جال 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 ایک روایت کر رہے ہیں یاد کر سو نمی اور خوبصورت روایت امام زرکانی محمد بن عبدالباقی شرح زرکانی دے اندر فرماندے نے گیارہ سو بائیس ہیجری سنے وفات امام زرکانی دا آپ نے فرمایا کہ سیدہ آمنہ فرماندیا نے حضور دی ولادت تو بعد جدو حضور ایدر سجدہ فرما رہے نے ادروں آسمان تو ایک بادل اتریا یہ جی کر سو تو پھر میں بھی یہ ختم کر کے اٹھ کے چلے آغاز اتنا سونہ کیتا نہیں تھے جڑا اختتامیں ہو بھی سونہ کرو نصیر ان کو اپنا بنائی لیں گے کوئی صورت تو نکلے ملاقات سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدو میرا سونہ دنیا تے آئے میں کی بیکھے آئے آسمان تو ایک بادل زمین تے آرے آئے بادل جدو زمین تے آئے میرے سونے نونے گھیر لیا گھیرن تو بعد میریاں اکھان دے سامنوں اوجل کر کے لے گیا اس بیلے میں سنیا کوئی کین والا کہہ رہے آئے تُو فُو بِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مشارق الارد و مغار بہا وَدْخُلُوہُ فِي الْبِحَارِ کُلْ لِحَا لِيَارِ فَهُوْ وَدْخُلُوہُ فِي الْبِحَارِ کُلْ لِحَا لِيَارِ فَهُوْ جَمِعُ وَمَنْ بِحَا بِعِسْمِهِ وَنَاتِهِ وَسِفْتِهِ وَيَارِ فُو بَرْكَتَهُوْ فرمایا لے جاؤ میرے نبی نو لے جاؤ میرے نبی نو سارے مشارقوں مغاربیاں سہران کراؤ پھر میرے نبی نو شمال جنوب وچ لے جاؤ پھر میرے نبی نو سمندران وچ لے جاؤ دریاماں وچ لے جاؤ ساریاں مخلوقات نو جمع فرما کے میرے نبی دھت عارف کرانا شروع کر دے ہو فرمایا میرے نبی دھت پہلے نا دسو پھر میرے نبی دھیاں ناتاں سناو پھر میرے نبی دھیاں صفات ذکر کرو تاکہ انا ساریاں مخلوقات نو پتا لگ جائے کوئی آنوالا کوئی عام نہیں اس واسطے کے ہر نبی عزتاں لے کے آئے نے ہر نبی شانہ لے کے آئے نے ہر نبی موجزات لے کے آئے نے لیکن آنوالا کوئی عام نہیں وہیت نبی عزتی امامت دھتاج پھا کے آرے آئے نبی عزتی امامت دھتاج پہن کے دنیا میں چاہ گیا ہے حضرت ابو طالب فرمانے میں اس ویلے توڑی نہ آپ روٹی کھانا ساں جدو حضور میری کفالتیں چاہے نہ خود میں روٹی کھانا ہوں نہ اپنی اولادہ روٹی کھان دینا ہوں اے ابو طالب کیوں فرماے اس واسطے کہ جب تک میرے محمد نہ آ جائے میرے دستر خان پہ برکت ہی نہیں آتی ہے اور وہاں پھر ابو طالب فرمانے نے ایک دن مکہ میں قیت سالی ہو گئی قیت سالی جدو ہوئی نا تے لوگاں نے بتھ کڑے تے سامنے کسے نے سجدہ کیتا کسے نے ہاتھ بنے وہ ساڑے خدا سانو بارش دے وہ ساڑے خدا سانو بارش دے وہ لیکن انا آکے پتہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے سنم آج بتھ خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں پتھر ہمیں کدھے کوئی بارش دیتی ہے حضرت ابو طالب نے فرمایا جدو میں لوگاں دائے رنگوے کھیا میں چھپ کر کے اپنے گھر چلا گیا ایک چادر لئی چادر لین تو بعد میں اپنے سونے نو اٹھا کے اپنے سینے دن آلال لے آئے جدو میں اپنے سینے دن آلال لائے سدہ میں کعبہ شریف دے سائے دے وچا گیا لوگ کی اپنے اپنے بطا نو پوجھ رہنے اپنے اپنے خدا وان کلو ماز اللہ بارش منگ رہنے حضرت ابو طالب فرما دینے میں سونے نو لے آکے چادر نو ہٹا کے سونے نو اٹھا کے میرے سونے دی پشت مبارک میرے سونے دی کنڈ مبارک کعبہ شریف دی دیوار نال مس کیتی مس کیتی فرما دینے میں سونے دی کنڈ نو مس کیتا سیرت نگارہ نے لکھے آ حلے میرے آکا دی کنڈ مبارک کعبہ دی دیوار نالوں جدہ نہیں ہوئی رب نے پہلے بارش اتا فرما دیتی سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کون حلیمہ نے بڑیاں بڑیاں دایاں مکہ اندر آیاں پر جو حلیمہ دے مقدر سن کسے ہور نو نہیں مل سکیا آج کون آیا اس دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر آج عجب بہارہ آیاں جس نو حاصل کرنن دی خاطر پہیاں مکہ بچ دعایاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملے دیا رہ گئی دایاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملے دیا رہ گئی دایاں آخری ایک دو گلارس کرن دے ہو بس جملین ختم ہو گئی گل بات علامہ سلطانہ کانی صاحب سیرت نگانہ نے لکھیا کہ مکہ وچ ایک نے لکھیا ستارہ دائیاں ایک نے لکھیا ترے دائیاں ایک نے لکھیا ست ایک نے لکھیا چودہ قبلہ چار روایتہ موجود نے ستارہ چودہ ست ترے لیکن کسے دائی دا نا سوائے حلیمہ سادیہ تو مفسرین وخادین محدثین کسے سیرت دے بابچ کسے تفسیر دے کتاب دے اندر کسے حدیث دے کتاب دے اندر کسے مناقب دے باب دے اندر سوائے حلیمہ سادیہ تو نا دس دےو دس ہزار روپے نا سوائے حلیمہ سادیہ تو کسے دنا ہر بندہ سبحان اللہ کے سوائے حلیمہ سادیہ تو بہت بڑی بات کر رہا لگا خدا دی قسمیں سوائے حلیمہ سادیہ تو کسے دائی دا نا نہیں ملدہ علامہ صغیر صاحب کیوں اس واسطے امام قسطلانی نے مسئلہ ہی حل کر دیتا فرمایا اس واسطے کسے ہور دائی دا نا نہیں ملدہ مکہ وچ ساریاں دائیاں آئیاں سن لیکن کسے نے میرے معبوب انہوں قبول نہیں کیتا آیا مہتے آکساں کہ میرے حضور انہوں نے در توجہ نہیں فرمائی مہتے آکساں کہ میرے حضور انہوں نے قبول نہیں فرمایا امام قسطلانی نے فرمایا کہ انہوں نے حضور گئی توجہ نہیں کی تھی میرے آقا نے قبول نہیں کیتا اور اس واسطے انہوں نے مشہوری نہیں ہوئی کسے دا نام ہی نہیں پتا گویا رب نے دست دیتا فرمایا پیارے جڑا تیرے نال پیار پالوے گا نا زمانہ ختم بھی ہو جائے پھر بھی بچے بچے دی زبان تے حلیمہ 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 لیکن پیارے جڑا تیرے نال پیار نہیں کرے گا تیرے تو مو پھیر لوے گا خدا دی قسمیں جگ دا امام کیوں نہ بن جاوے جگ دا بادشاہ کیوں نہ بن جاوے میں رب ہو کے ادھا ذکر ہونی نہیں دے آنگا اس واسطے کہ تُو او محبوبے کہ تیری مثال اصلاح کائنات اچھ کوئی نہیں بنائی ارباب نظر کو کوئی احسا نہ ملے گا بندہ تو مل جائے گا پر مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا تقریر ختم تقریر ختم میرا پیغام سنو ملاد مناؤ گج گج مناؤ خوش خوش ہو کے مناؤ پیسے لاؤ خرچہ کرو اس واسطے کے رب دبل عطا فرمانا دگنا عطا فرمانا لیکن اس ملاد منان دے نال نال پانج ویلے دی نماز دی پابندی بھی کر مسلمان بھائی میرے سمید ہر بندہ ملاد پڑ کے ملاد سن کے ملاد لکھ کے ملاد اچھ بے کے اٹھ کے چلا جاوے لیکن نماز دی پابندی نہ کرے تے او سمجھ لوے کہ میں محفل وچ آیا وی خالی ساں تے وی جاوی خالی رہاں اینہ محفل اچھ آئے ہو تے جھولی بھر کے لے جاؤ جھولی بھر کے لے جانا دا مطلب یہ نہیں کہ لنگر شریف دینال بھر کے لے جاؤ لفافے بھر کے لے جاؤ یا کوئی اور شہ لے جاؤ نا گل حسن دی نہیں گل حسن دی نہیں عمل کرنا لیے جھولیاں بھر کے لے جانا دا مطلب یہ ہے کہ اگر مولی صاحب آکھا نا کہ حضور نے داڑی رکھی تھی حضور کو داڑی پسند تھی تے پھر میرا مسلمان بھائی اگر تیرے چہرے تے سنت رسول نہیں تے ملاد منان دا حق ادا کر آجی نیت کر لے اگر میں حضور دا ملاد آکے سنے آئے تے ایدی برکت نال میں داڑی بھی رکھ سا اور پانجوے لے دی نماز بھی ادا کر سا تیسرے نمبر تے ماں باپ دا عدب کرو میں آن دے ہیں بھائی اصد صاحب نال گل کر رہے سا میں کہا بھائی اصد ادو تک بندیاں چالنا نہیں لگنا جدو تک انسان تے ذمہ داری نہیں آنی ماں باپ دا سایا اٹھ جاوے نا پچھو نالوکہ جنہ دے ماں باپ کر جانن پھر حویلیاں خالی ہو جانن ویڑے خالی ہو جانن پھر رونکہ نہیں رانی پھر بہارہ نہیں رانی او ماں جڑی اپنے پتران بغیر اس تری تو کپڑے پا کے گھرو ونجڑ نہیں دینی او باپ جدو تک پتر گھر نہ آ جاوے باپ اسا سینے نالا نہ لوے اپنیاں اکھیانے سامنے ویک نہ لوے تاہاں توڑی باپ نیندر نہیں آنی مسلمان ماں باپ جدو تک ہین قدر کرو ماں باپ دنیا تو ٹر گئے پھر سمجھ لاؤ بہارہ میں ختم رونکہ میں ختم اگر زمانے وچھ ٹور ملیئے پھر ماں باپ اس طرح ملیئے اگر ساڑھا اقبال بلندے ساڑھیاں ازتاں بلندنے پھر ماں باپ دیاں دعا مانے ماں باپ دیاں دعا مانے میرے آقا محراج تجان لگے جبریل نے وضو کر آیا وضو کران تو بعد ارز کیتی آقا برراک حاضر سوار ہو جاؤ حضور نے توجہ نہیں فرمائی علامہ سلطان اکانی صاحب دوسری وار جدو جبریل حمین نے ارز کیتی آقا برراک تیار سوار ہو جاؤ حضور نے توجہ نہیں فرمائی علامہ ملہ مہین الوائز الکاشفی نو سو پانچ ہجری سن وفات نے مہارج نبوہ وچھ لکھیا فرمان دینے جدو چار ترہ واری جبریل نے ارز کیتی حضور نے توجہ نہیں فرمائی جبریل نے چوتھی بار بلا تمثیل ایس طرح نبوت والے چیرے دئیں جدو چیرہ پھیر کے وے کھیا اکھا میں چوانسو جاری سن اکھا میں چوانسو جاری سن ارز کیتی آقا تسی تے نہ رون والے نبی آقا تسی تے نہ غم کھان والے نبی نہ غمگین اور نبی آقا پریشانی دا عالم کیے حضور نے فرمایا جبریل دنیا دا قانون دنیا دا دستور جدو کسے دا بیٹا دولہ بڑھنا جدو کسے نا بیٹا سیرہ پانا دولہ بڑھن تو بعد سیرہ پان تو بعد سب تو پہلے او دا متھا او دی ماں چمنی سب تو پہلے اسنو سینے او دا باپ لانا لیکن جبریل اج میں رب دی بارگاہ وچ دولہ بڑھا کے بھیجے جا رہے ہیں رب دی بارگاہ وچ میں بلاوا آیا میں رب دی بارگاہ وچ دولہ بڑھ کے جا رہے ہیں کاش اگر اج میرے ماں باپ حیات ہوں دے دیکھ دے کہ اللہ نے ساڑھے بیٹے محمد نے کتنی اشان آتا فرمائیا نے حضور جدو اپنی امی جان بھی قبر تے گئے حضور اپنی امی جان کی قبر پہ جا کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے صحابہ فرما دے خدا دی قسم آس پاس جتنے کھڑے سن سارے رو پہ کملی والے آقا آج رون دی وجہ کی یہ فرمایا آج میں اپنے ماں باپ یاد آگئے بھائی بھائیاں نال سلوک اچھے کرو ایک دوسرے نال پیار محبت کرو ساڑھا ملاد بھی قبول ساڑھا میراج منانا بھی قبول ساڑھیں یار بھی بھی قبول نے آج شاہ نصیر الدین نصیر دی آخری دعا سنو اور لہد وچ قبر وچ عشق مصطفی دی شمع لے کے جاؤ رب ساڑھی تو آڑھی سارے آخرت اچھی فرما دے دنیا تے ہر کوئی دعا منگنا کہ یار اللہ سانو دنیا اچھی فرما دے لیکن شاہ نصیر فرمارن آخرت واسطے دعا منگو لہد میں عشق رخ شاہ قد آغلے کے چلے لہد میں عشق رخ شاہ قد آغلے کے چلے اندھیری را سنی تھی چراغ لے کے چلے اور نظر با عالم پاکیز کی پڑے ان پر مسافران لاہد اس لیے نہا کے چلے اور آج دن میں فیلدہ جڑا جان جملائے وہ اس مصر دن موجود ہیں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے دعا کرو اللہ ساڑھی حاضرین قبول فرمائے ممات افر قبول فرمائے ممات افر سال